اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہائپر ٹینشن ہائپر ٹینشن اور ایک اور بھی ٹاپک ہے ہائپو ٹینشن تو ہائپر ٹینشن ہائپو ٹینشن ان دونوں ان کو جو ڈسکس کریں گے ان کے بیچ والا جو ڈیفرنس بھی دیکھیں گے اور یہ ہمارا جو ڈیفرنس بھی دیکھیں گے چپٹر نمبر ٹوائلف کنٹینیو ہے اور سرکولیشن کو ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں تو چلیے آج کو ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو مین آرٹریل پریشر ہے مطلب ہماری آرٹریز کے اندر جو مین پریشر ہے وہ اپر رینج سے اگر گریٹ ہو گیا ہے اوپر والی رینج سے جو اگر اوپر ہو گیا ہے وومن آف اینی ایج آر کنسیدر تو ہائپر ٹینشن اف دیئر بلڈ پریشر ریڈنگ از سکسٹی ون سکسٹی اور نائن فائفٹی اور ابو تو ایک ایک جو عورت ہے ایک وومن ہے کسی بھی ایج کی اگر کوئی وومن ہے تو اس کے اندر ہائپر ٹینشن تب کہلائے گی جب اس کا جو بلڈ پریشر ہے وہ اوپر والا جو سسٹرلک پریشر ہے وہ ون سکسٹی ہو جائے اور نیچے والا جو نائنٹی فائف ہو جائے یا اس سے اگر اوپر ہو جائے تو یہ جو رینج ہے اس سے اگر بلڈ پریشر اگر اوپر ہو رہا ہے تو اسے جو ہے ہم ہائی بلڈ پریشر کنسیڈر کہتے ہیں اور اسے ہم ہائپر ٹینشن کہتے ہیں تو ہائپر ٹینشن کا ایکچولی مقصد کیا ہے ہائپر ٹینشن کا مطلب ہی ہے ہائی بلڈ پریشر اور ہائپو ٹینشن کا مطلب ہمارا یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ لو بلڈ پریشر تو ہائی بلڈ پریشر ہائپر ٹینشن کہلاتا ہے اور لو بلڈ پریشر ہائپو ٹینشن کہلاتا ہے تو وومن کے اندر جو ہے ون سکسٹی سے لے کر ہمارے 95 اور 160 مطلب ہمارے یہ نیچے دائیسٹرلک پریشر ہے اوپر ہمارا سسٹرلک پریشر ہے سسٹرلک پریشر ہمارا 160 اور 95 تک دائیسٹرلک پریشر اگر ہے تو اسے بھی ہم ہائپر ٹینشن کہہ سکتے ہیں اور اگر اس سے اوپر ہے تو بھی اسے ہم ہائپر ٹینشن کا مریض کہہ سکتے ہیں فارہ مین اور ایک آدمی کے لیے جو اس کی ویلیو تھوڑی سی الگ ہے انڈر ایج 45 اگر 45 سے کسی ایج کم ہے تو ایسے انسان کے لیے ریڈنگ ابو 140 اور 95 is considered as hypertensive تو ایک آدمی جو ہے وہ hypertensive تب کہہ لائے گا جب اس کی جو ہے وہ range 140 جو سسٹرلک پریشر اور ہمارا 95 جو دائیسٹرلک پریشر اگر ہو رہا ہے تو اسے جو ہے وہ ہم ہائپر ٹینشن کا مریض کہہ سکتے ہیں تو یہ جو ہے ہماری آدمیوں کے لیے یہ range ہے اور ہماری جو وومن کے لیے ہماری دوسری ایک range ہے تو یہ دونوں کی range جو ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے سے ہائپر ٹینشن is called a silent killer ہائپر ٹینشن مضلوب high blood pressure کو جو ہے وہ ایک silent killer کے طور پر مانا جاتا ہے مضلوب یہ خود با خود خاموشی سے جو ہے وہ انسان کو ختم کر سکتا ہے because of the effective individual may show no outward symptoms until the stroke of the heart occurs تو ایک individual کے اندر اس کے کوئی بھی ہمیں symptoms نہیں ملتے کوئی بھی نشانیاں نہیں ملتی جبکہ کوئی heart attack نہ آجائے تو heart attack یا heart کے اندر stroke ہو رہا ہے pressure سکتا آرہا ہے تو یہ جو ہے heart کے اندر اگر جب تک نہ ہو جائے تب تک جو ہے ہمیں پتا نہیں چلتا کہ اسے جو ہے وہ ہائپر ٹینشن ہے تو اس کی کوئی symptoms نہیں ملتی اسی لئے اس کو جو وہ silent killer کہا جاتا ہے اور یہ آرہم آرہم سے انسان کو جو وہ مار سکتا ہے ختم کر سکتا ہے کیونکہ اچانک اس کے اندر heart attack آ سکتا ہے several factors such as heredity and higher intake of salts, diet, smoking, obesity, disorders of kidney, adrenal gland are possible for hypertension تو یہ اس کے بہت سارے cause ہیں بہت سارے reasons ہیں کیوں ہوتی hypertension ایک تو heredity ہے ہماری انسان کے اندر ہماری heredity کے اندر ہماری اگر hemigeyr var Ursitim开 ended تعمال کے اندر یہی چیز موجود ہے cięہی پہ têmنشن اگر ہمارے four fathers کا ہو رہا ہے ہمارے father doから parents کو ہ Galileo تو یہ جو ہے ہمیں بھی ہو سکتا ہے ہاپر ٹینشن ہے اس کے بعد اگر زیادہ diet کے اندر سلٹ کھا رہے ہیں نمک زیادہ کھا رہے ہیں تو ہمیں ہائپر ٹینشن ہے اس کے بعد سموکنگ اگر ہمہ سموکنگ کر رہے ہیں تو ہم سکتا ہے ہم ہم سکتا ہے câم کرے ہو ہم در ہاں ہائپا تینشن ہائپا تینشن ہائپا تینشن ہائپا تینشن ہائپا گو is lower than the range اگر range سے جو ہے وہ arterial pressure اگر کم ہے تو اسے جو ہے ہم ہائپو tension کہہ سکتے ہیں اگر زیادہ ہے تو اسے ہائپو tension کم ہے تو اسے ہائپو tension میں experience symptom when their blood pressure drops below 90 60 90 اور 60 سے اگر کسی کا blood pressure جو ہے کم ہو رہا ہے تو اسے جو ہے وہ ہم ہائپو tension کا مریض کہہ سکتے ہیں symptoms of their low blood pressure is fatigue, desiness, nausea and light handness تو اس کے symptoms کے اندر کیا رہا ہے اس کے نشانیوں کے اندر کیا رہا ہے ہمارا جو ہے blood pressure اگر low ہو رہا ہے تو ہمیں fatigue ہوگی کمزوری ہوگی اور اس کے بعد desiness ہوگی مطلب جو ہے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا ہمیں پریشانی ہوگی نوزیا ہوگی مطلب الٹی آنے لگیں گی یا پھر ایسی کوئی feelings آئے گی اور light handness مطلب ہمیں جو ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا confusion بہت زیادہ ہوگی اور ہمیں جو وہ بہت زیادہ کمزوری بھی ہونے لگے گی تو یہ جو ہے کچھ اس کے جو ہے وہ symptoms ہیں یہ ہمارے پاس hypertension high blood pressure کو کہتے ہیں hypertension low blood pressure کو کہتے ہیں امید ہے آپ کو یہ آج کا topic اچھے سے سمجھ مہا چکا ہوگا اگلی ویڈیو میں ہم life's styles modification prevents جو ہے cardiovascular disorders ہیں ان کو discuss کریں گے so thank you so much for watching اللہ آفیس